موسیقی پیاس نریات پر بین ہٹنے سے کسانوں کو کیسے ملے گا فائدہ اور قیمتوں پر کیسے پڑے گا سر آئیے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں زانکار دراصل کسان آندولن کے بیچ کیندر سرکار نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے پیاس کے نریات پر سے بین ہٹا دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ کیندریہ گرہ منتری امیت شاہ کی ادھیاکشتہ والی منتری سمیتی نے پیاس نریات کو منظوری دے دی ہے یعنی اب بھارت سے بھی دیشوں میں پیاس کا ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے وہیں اس خبر سے پیاس اتپادک کسانوں کے بیچ خوشی کی لہر ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ نریات شروع ہونے سے پیاس خیمتوں میں بھڑتری ہوگی اس سے انہیں اچیت منافع مل سکے گا حالانکہ ابھی تک گھریلو مارکٹ سے کم ریٹ ہونے کے چلتے پیاس اتپادک کسانوں کو گھاٹا لگ رہا تھا وہ لاغت بھی نہیں نکال پا رہے تھے دراصل اکتوبر مہینے میں پیاس ایک دم سے مہنگا ہو گیا تھا 30 سے 35 روپے کلو بکنے والے پیاس کی قیمت 70 سے 80 روپے کلو جا پہنچی تھی کندر سرکار کے اوپر مہنگائی کو نیانتریت کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا ایسے میں سرکار نے مہنگائی پر بریک لگانے کے لیے پچھلے سال 8 دسمبر کو پیاس کے نریات پر بین لگانے کا فیصلہ کیا حالانکہ نریات پر بین لگاتے ہی ریٹیل مارکٹ میں اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا وہیں جنوری آتے آتے اس کی قیمتوں میں گرہ وٹ آ گئی مارکٹ میں خودرا پیاس 70 روپے کلو سے گر کر 40 روپے کلو پر جا پہنچا ابھی اچھی قوالیٹی کا پیاس 30 روپے کلو بک رہا ہے وہیں پیاس پر بین لگانے سے کسانوں کو نقصان ہونے لگا گھریلو مارکٹ میں پیاس کی آوک بڑھنے سے ہولسل میں قیمتوں میں بہت ادک گرہ وٹ آ گئی اس سے کسانوں کو لاغت نکالنا مشکل ہو گیا اس سے کسان گھاٹے میں جانے لگے خاص کر مہاراشتر کے کسانوں نے کے اندر سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا کسانوں نے سرکار کے فیصلے کے خلاف سڑک جام بھی کیا اور پردرشن کیا اب جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار لوگ سبح چناؤ کو دیکھتے ہوئے کسانوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مہاراشتر میں بڑی سنکھیا میں کسان پیاج اگاتے ہیں جو سرکار کے فیصلے سے ناراض چل رہے تھے وہ سرکار کے خلاف بھی آم چناؤ میں ووٹ کر سکتے تھے ایسے میں بی جے بی کو نقصان اٹھانا پڑتا یہی وجہ ہے کہ سرکار نے پیاج نریاد پر بین ہٹانے کا فیصلہ لیا تاکہ ناراض کسانوں کو خوش کیا جا سکے حالانکہ ایسے بھی اس کی ڈیڈ لائن 31 مارچ 2024 کو سماپ دھونے والی تھی چلی اب جانتے ہیں کہ ریٹیل مارکٹ پر اس کا کیسے اثر پڑے گا وہیں کرشی ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ پیاج نریاد پر بین ہٹانے سے کسانوں کو فائدہ ہوگا مارکٹ میں ڈیمانڈ بڑھنے سے ہولسل ریٹ میں بڑھوتری ہوگی جس سے کسانوں کو اچھی قیمت ملے گی لیکن اس کا اثر ریٹیل مارکٹ پر بھی پڑے گا دیش میں پیاج کی خودرا قیمتوں میں فرسے بڑھوتری ہو سکتی ہے جس کا اثر آم آدمی کی جے پر پڑ سکتا ہے حالانکہ ایکسپورٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارچ سے گریشم کالین پیاج کی آوکٹ شروع ہو جائے گی اس سے قیمتوں میں اتنی زیادہ بڑھوتری نہیں ہوگی پھر بھی نریاد پر سے بین ہٹانے سے ریٹ پر کچھ نہ کچھ اثر تو پڑے گا ہی خاص بات یہ ہے کہ بین ہٹانے کے بعد بھی سمیتی نے ایک شرط لگا دی ہے دیش سے مہد تین لاکھ میٹرک ٹن ہی پیاج نریاد کرنے کو منظوری دی گئی ہے یعنی سرکار ابھی مہنگائی کو لے کر سترک ہے بیرو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی